وہ واقعہ ہوا جس کو ملتان کا کہ اب یہ پتہ نہیں کہ وہ کس حد تک سچا ہے کتنا جھوٹا ہے اس بات میں ہم نہیں پڑھتے لیکن جو کچھ بظاہر دکھایا گیا ہے سوشل میڈیا پر کہ ایک نوجوان لڑکی بیٹی ہے اور اسے ہور قرار دیا جا رہا ہے اور اس کے اردگرد جو ہے وہ لڑکے ڈانس کر رہے ہیں اور اس تمام قسم کی بہودگی کو آل سنت کے خاتے میں ڈالا جا رہا ہے ہرگز ایسے کاموں کا آل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ محفل ملاد ہے اور بڑی شدت کے ساتھ ایسے لوگوں کا مقابلہ کرنا ضروری ہے یعنی صرف فتوہ ہی نہیں بلکہ ڈنڈے مار کے بھی ایسے لوگوں کی اصلاح ضروری ہے کہ ہمارا اتنا محبوب ترین عمل اتنا مقدس ترین عمل جو صدیوں سے آ رہا ہے اس عمل کے آ کر وہ اور یعنی فعاشی کا ایک اڈا بنانا چاہتے ہیں وہ اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی اور نام دیں پھر بھی حرام تو ہے لیکن اس سے یہ ہے کہ محفل ملاد کا تقدس جو ہے وہ تو مجروع نہیں ہوگا اس لیے یہ سب کچھ تب ہو رہا ہے کہ امت مفتی کے فتوے سے آزاد کی جا رہی ہے اور نام نحاد پیروں کے کنٹرول میں دی جا رہی ہے ایسے لوگ کہ جن کا نہ کتاب سے تعلق ہے نہ فتوے سے تعلق ہے نہ آیت سے تعلق ہے بس وہ اپنی خواش کے غلام ہیں اور ان کے نزدیک ان کی خواش جس طرح چاہے کہ سر نیشے کر کے ملاد منانا ہے یا بھنگڑا ڈال کے منانا ہے یا اس طرح ہرے بٹھا کے منانا ہے تو وہ اسی کو آپ انہیں مریدوں کے اندر راج کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ اس طرح کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں جو اپنی خواش کو دین کا نام دیتی ہیں تو ایسا ہرگز درست نہیں ہے اور مفتیان وقت پر علماء وقت پر یہ لازم ہے کہ ایسی خرافات کا اتنا شدت سے رد کریں کہ آئندہ اس طرح کی کسی کو کوئی گنجائش نہ ہو اور کوئی جری نہ ہو سکے ایسے کاموں پر تو آج معاشرے کے اندر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کچھ لوگوں کی طرف سے مفسدات پائے جا رہے ہیں اور ان جاہل لوگوں کی طرف سے جو مفسدات پائے جا رہے ہیں اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اپنی جگہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت نہ ہو یا اپنی جگہ اس کا منانا جائز نہ ہو یا جو صحیح طریقہ ہے اس پر بھی کوئی اتراز کرنا شروع کر دے یہ ہرگز درست نہیں لیکن جس نے مفسدات کا ارتکاب کیا اس کو سمجھانا بھی ضروری ہے اس کو رد کرنا بھی ضروری ہے کہ تیرے ان کردوتوں کی بنیاد پر مطلقا جو محفل ملاد یا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ آ رہی ہے تو تو بھی ایک دشمن عید ملاد ہے کہ تیری وجہ سے اتنا جو مقدس عمل ہے اس کے اوپر لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع مل رہا ہے اس بنیاد پر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی میوزک کا احتمام کرتا ہے یا وہاں پر مرد و عورت کا اختلاط ہو رہا ہے پردے کا خیال نہیں اور وہ ایک میلے کی شکل ہے جس طرح کہ یعنی یہ پہاڑیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں اور پھر وہاں پر بے پردگی ہوتی ہے میوزک بجتی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شریع سے ٹکرا رہی ہیں ان پر اللہ نے سختی سے ان سے روکا ہے تو جب ایک بندہ نیک کام کے زمن میں آگے ایسی چیزیں کر رہا ہے تو نیک کام تو اپنے جگہ نیک کام ہے لیکن یہاں مفسدات پائے گئے ہیں جس کی بنیاد پر وہ نیک کام جو ہے اس کی ادائیگی میں خلل واقع ہو گیا ہے یعنی جس طرح نماز پڑھتے پڑھتے وضو ٹوٹ جائے یا نماز پڑھتے پڑھتے کپڑے میسر نہ رہیں تو یا نماز پڑھتے پڑھتے کبلے سے مو ہٹ جائے تو اب اس میں نماز میں اپنی جگہ نماز کی دلیل میں تو کوئی کمزوری نہیں ہے نہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں پر اس کی وجہ سے اتراز کیا جائے کہ ہم نماز نہیں مانتے چونکہ کچھ ننگے بھی نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہیں تو جو یہ کر رہے ہیں ان کے خرافات کا رد لازم ہے اور ادھر دوسروں کے لیے یہ بطور دلیل اس عمل کے خلاف اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا تو ہم کئی سالوں سے ان ساری چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہماری اصلاحی تحریک جو ہے وہ ایک طویل زمانے سے ہے خواہ وہ مزارات پر جو خرافات جو حال کی طرف سے کیے جاتے تھے اس کے مقابلے میں جو ہمارا فتوہ تھا اور اب بھی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں ہم نے اسے تقسیم کیا علماء کرام کے اس پر دسخط کروائے اوقاف سے مطالبہ کیا مختلف جگہ اس سلسلے میں لڑائیاں بھی ہوئیں پھر اصلاح نات کی جو تحریک تھی اور پھر اصلاح عقائد خواہ وہ عقیدہ توحید ہو یا عقیدہ رسالت ہو اور متلکن اصلاح عقائد جس طرح کے اب بھی ہمارا بڑی تند و تیز طریقوں سے وہ رفض کے خلاف اور خوارج کے خلاف وہ اصلاحی تحریک جاری ہے ایسے ہی ابھی جب یہ ربی علیور شریف آنے والا تھا تو اس سے پہلے ہم نے ایک اعلامیہ جاری کیا اور اس اعلامیہ میں ایسی چیزوں کے بارے میں لکھا بھی اور ویسے بیان بھی کیا کہ معافلہ ملاد کو ایسے ایسے امور سے محفوظ رکھا جائے کہ جس کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ رحمت کی جگہ عذاب برسنا شروع ہو جائے تو اس کے باوجود چونکہ دوسری طرف سے کچھ چھٹی دینے والے جو لوگ ہیں یعنی جن کے عام اجتماعات میں سامنے بے پردہ عورتیں بیٹھ کے ان کی تقریر سنتی ہیں یا پھر وہ اس کو ایک ملے کی شکل دے رہے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ ملاد کو روایتی انداز میں منایا جائے یا اس کو اپنے کلچر سے منسلک کر کے ملاد منایا جائے یعنی یہ ساری اسطلعہ مناجیوں کی ہیں اور کچھ ویسے بہت سے لوگ آزاد خیال ہیں جو کہ اس سلسلہ میں مسلسل آگے بڑھتے جا رہے ہیں